اسلام علیکم دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانی پر تیرتے ہوئے باغات کا قدیم فرانسیسی شہر کے بارے میں بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو دوستو فرانس کے شمالی شہر ایمینز میں دریائے سوم کے درمیانی دلدلی علاقے میں ایک سو دس مربع کلومیٹر خطے پر پھیلی ہوئی خمدار پتلی نہروں کے ایک جال پر اوختیوں ناس فردوں سے بری کہلانے والے پانی میں تیرتے ہوئے پھولوں کے باغات کی وجہ سے اسے شمال کا وینس قرار دیا جاتا ہے یہاں پائے جانے والے پرندوں کی سو سے زیادہ ایسی انواح ہیں جو جنگلی حیات میں مادوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں اوختیوں ناس نامی خطہ یہ ایک منفرد شہری دلدلی زمین ہے جسے لوخ فرد نے محض جنت نظیر شہر کے طور پر بیان کیا ہے یہاں دریائے سوم کا یہ نہروں کا جال شہر کے مقامی موسم کو ہوا سے کہیں زیادہ خوشگوار بناتا ہے کرون وستہ کے زمانے سے دریا کے دلدلی اندرونی خطے کو شہر کے باشندوں نے تین سو ہیکٹر پر مشتمل پانی کی سلطنت بنانے کے لیے آہستہ آہستہ تیار کیا اور ڈھالا دوستو اوختیوں ناس یا جسے ہم باغات کی جنت کہہ سکتے ہیں اس وقت وہ جود میں آئی جب مقامی لوگوں نے ایندھن کے طور پر جلانے کے لیے دلدلی زمین سے کوئلہ کھودنا شروع کیا صدیوں کے دوران خندگوں کا پیچیدہ جال جو انہوں نے کھودا تھا وہ دریائے سوم کے مسلسل بہاؤ سے پانی سے بھٹا گیا جس میں پانی کے بہاؤ کا ایک ایسا سلسلہ بن گیا جو دیکھنے میں نقش و نگاری کا حسین نمونہ لگتا تھا اور اس کی وجہ سے ایمینز کو شمال کا وینس کہا جانے لگا اس دلدلی علاقے میں آبی گزرگاہوں نے سیکنوں چھوٹے زرخیص جزیرے یا تیرتے ہوئے باغات کی جنت بھی تشکیل دی جنہیں مقامی لوگ آٹھ صدیوں سے کاشتکاری اور تفریح کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان جزیروں پر کاشتکاروں نے اوختیوں کے نام سے جانے والے کھیتی باری کا اندازہ بھی اپنایا اور وہ اس نام سے معصوم ہوئے جو ہر چھوٹے کاشت شدہ زمینی ٹکڑے کے لیے ایک قدیم لفظ بھی ہے اور لاتینی لفظ ہورٹلز سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے چھوٹا باغ اوختیوں ناس کے جزیرے پتلے پتلے نہری راستے پر بنے پلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان نہری راستوں میں کشتیوں کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے یہ لاتینی لفظ سے لیا گیا نام ہمیں ایمینز کے قدیم تاریخ بھی بتاتا ہے رومن سے پہلے کے زمانے میں یہ خطہ سمارو بریوہ کے نام سے جانا جاتا تھا اسے یعنی ایمینز کو رومن حکمرانی کے دوران ایمیابیان کا نام دیا گیا یہ فرانس میں جب رومی سلطنت کا ایک کلیدی مرکز تھا یا گال کہلانے والے خطے کا جو اس وقت مغربی یورپ کا عمومی نام تھا اور اس کی آبادی آج کے پیرس سے جو ایک سو بیس کلومیٹر جنوب کی جانب ہے کم از کم دو گناہ زیادہ تھی دوستو اس شہر کی عظمت رفتہ کی اکاسی فرانس کے سب سے بڑے کیتھیڈرل کی موجودگی سے ظاہر ہوتی ہے جو تیرمی صدی کے گوثک طرز تعمیر کی تاریخی نشان ہے اور اس کیتھیڈرل کے سامنے کا حصہ ایک ہزار سے زیادہ آلیہ اور داجروں سے لے کر گناہوں کی آکاسی تک کے مجسموں اور نقش و نگار سے سجا ہوا ہے ایمینز کے دونوں عظمتوں کو یک جا کرنے کے ایک صاف ستھر عمل میں روایتی کہانی یہ بتاتی ہے کہ اس عظیم شان کیتھیڈرل کو کنگر فروشوف کے گھیت پر تعمیر کیا گیا تھا جسے کرون وسطہ کے سیکڑوں کسانوں نے مل کر عطیہ کیا تھا جو اوختیوں ناس کے زرخیز مٹی کاشت کرتے تھے افسانی روایت یہ مشہور ہے کہ زمین فرہام کرنے کے اس خیراتی کام کے بدلے کیتھیڈرل بنانے والوں نے اس کے سامنے کے حصے پر کنگر فروشوف اگانے والے ایک کسان کا مجسمہ تعمیر کیا جبکہ پچھلی صدیوں نے یہاں کئی سو اوختیوں کو باقاعدہ حالت میں اپنی سبزیاں اور پھل فروخت کرتے دیکھا جدید سہولتوں کی آمد جیسے کہ سن انیس سو پچاس کی دہائی سے سوپر مارکیٹوں کی وجہ سے ان کی تعداد میں زبردست کمی واقع ہوئی اور اب وہاں صرف دس یا اس سے زیادہ کل وقتی باغبان منڈی میں فروخت کرنے کے لیے اپنے کھیتوں میں کاشت کر رہے ہیں تاہم اوختیوں ناس میں جو باقی رہ گئے ہیں وہ اب بھی ہر ہفتے کو اپنے پلوٹوں سے تازہ سبزیوں اور پھلوں کے پرکشش ٹوکریوں کو ایمینز کے قلب میں پلیس یا پار میٹیریر میں دریا کے کنارے پر ایک فوڈ بارکیٹ میں فروخت کے لیے لاتے ہیں ماضی میں اوختیوں اپنی پیداوار کو روایتی کشتیوں میں منڈی میں لے جاتے تھے جن کو مقامی لوگ بارخ آخونے سینگ والی کشتیاں کہاتے تھے یہ لمبی کشتیاں جن کے اوپر نوکدار سیرے ہوتے ہیں جن کے اطلی ڈرافٹ اور چوڑے فلیٹ پیندوں کو اختیوں ناس کے آبی رستوں پر چلانے کے لیے تیار کیا گیا تھا آج ان میں سے بہت سی حیرت انگیز کشتیوں کو اس خطے کے آبی بھول بھلائیوں میں سیاہوں کو سیر کرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہفتے کے روز اختیوں ناس میں اگائے گئے پھلوں اور سبزیوں کو پلیس پار میٹیر کے بہرونی فوڈ مارکیٹ میں فروخت کے لیے لائے جاتا ہے خوراک اگانے کے لیے دیئے گئے زمین کے ٹکڑوں اور سیاحت کے علاوہ چھوٹے جزیروں کے وسیع خطے میں اب دلکش آٹھ کی تعمیر کیے گئے نمونوں کے ساتھ ساتھ بیابانوں کے علاقے بھی موجود ہیں جو نہ صرف آرام کے لیے قدرتی محال فرہم کرتے ہیں بلکہ یہاں تعلیم اور سماجی بہبود کے پروگرام بھی مناقب کیے جاتے ہیں اس خطے کے مختلف استعمال میں سے ایک سیاہوں یا مقامی لوگوں کے لیے کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا بھی ہے جیسے لو زاخدان ورچو ریاض السالحین نیک لوگوں کا باغ یہ پندرہ سال سے قبل تخلیق کیا گیا تھا اور اب بھی پاسکل گوثوں جیسے عام طور پر مقامی لوگ صرف پیکو کے نام سے جانتے ہیں کی نگرانی میں ہے اختیوں ناس کے مشرقی حصے میں جنگلی علاقے جس کی کوئی دیکھوال نہیں کرتا تھا اور جہاں گھنے درختگ آئیتے تھے اس کو ایک عجیب و غریب فردوس بری میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو تخلیقی صلاحیت کی بدالت محالیات تخفظ اور خوراک کا ایک زبردست ذریعہ بن گیا ہے اس علاقے کے ماضی جنگلی پند کے احساس کو سبزیوں کے پلاتوں اور دیوہکل فنپاروں کی وجہ سے برقرار رکھا گیا ہے جو کہ گوثوں سبزیوں کے مواد سے بنے مجسموں کی صورت میں نظر آتے ہیں جو مقامی مواد جیسے ویلو کے درخت کی لکڑی کے ساتھ مقامی فنکاروں نے سکول کے بچوں کے ساتھ مل کر تراشے ایک محالیاتی نظام جو بین الاقوامی اہمیت کے حامل دلدلی خطوں کو ان کے تحافظ کے لیے رام سر کا درجہ حاصل کرنے کے لیے کافی مخصوص سمجھا جاتا ہے رام سر کنویشنز سن 1971 میں ایران کے ایک شہر کے نام پر دلدلی خطوں کی حفاظت کے لیے تشکیل دی گئی تھی امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ موکس میں ضرور کیجئے گا ایس ایم انٹرٹینمنٹ کی تمام ویڈیو سے بحبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیے